باکس کی جو بات کر رہا تھا یہ جو ایک بڑا باکس ہے یہ باکس ہے یہ جو سولیڈ لائن کے درمیان کا جو باکس ہے یہ کتنا کا ہے پوائنٹ ٹو سیکنڈ کا ہے یہ والا نہیں یہ پوائنٹ ٹو سیکنڈ کا ہے پورا باکس یہ ہے یہ سولیڈ لائن ہے ایک یہ سولیڈ لائن ہے یہ دو سولیڈ لائن ہے یہ نظر آ رہی ہے یہ سولیڈ لائن ہے یہ دارک لائن ہے یہ جو ایک جو سولیڈ لائن ہے یہ اس کے درمیانے یہ ایک ڈبا ہے نا اور ڈبا جو ہے وہ اس کے اندر کتنے ڈبے ہیں پانچ ڈبے ہیں تو ایک ڈبا کتنے سیکنڈ کا ہے یہ ایک سولیڈ لائن ہے یہ ہے آپ کا پوائنٹ ٹو سیکنڈ کا اور یہ ایک سمال جو ہے یہ ہے پوائنٹ زیرو فور سیکنڈ کا ہے یہ کلیر ہوگی بات اب معاملہ آ گیا کہ ہم نے میں نے کہا تھا کہ ریٹ دیکھ رہے ہیں اب ریٹ جو ہے فرض کرو میں ادھر ریٹ دیکھ رہا ہوں تو یہ دو آر آر ویف کے اندر کتنے بڑے ڈبے ہیں پہلے تو یہ ریٹ جو ہے وہ ریگولر ہے یا ریگولر ہے یہ دیکھیں یہ ریگولر ہے یہ 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 ریگولر ہے یہ ریگولر ہے تو ریدم تو ریگولر ہے اور ریدم ریگولر ہے اور ریگولر سے پہلے یہ پی ویف ہے یہ جو یہ یہ پی ویف یہ پی ویف ٹھیک تو ایک تو ریدم ریگولر ہے اور پی ویف جو ہے وہ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ اٹیل فیبلیشن تو نہیں ہے یہ ریگولر ریدم ہے اب جب ریگولر ریدم ہے تو اس کے اندر ڈبے دیکھ لیں کتنے ہیں ایک پورا دو اور ادھر سے ادھر سے ملا کے تین ڈبے بن تین ڈبے بن گیا تو تین کو اگر آپ ڈیوائیڈ بائی تھری تو ہنڈر کا ہارٹٹ ہو یہ ہے ریگولر کے لیے تو اس کا اگر ہم ہارڈ دیکھیں تو ہنڈر کا ہارٹٹ ہے اگر ہم وہ اٹل فیبلیشن میں بہتر ہے جو سکس سیکنڈ کی جو سٹپ لینی ہے وہ کتنے ڈبے ہوں تو وہ تیس ڈبے ہوں تیس ڈبے ہوں تو پھر آپ کی وہ ایک بنتی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ریدم ہے آپ کا یہ ریدم یہ ریدم ریگولر نہیں ہے یہ آر آر یہ آر آر یہ آر آر کے ساتھ میچ نہیں کر رہے یہ بھیری کر رہے تو یہ آر آر انٹرول جو ہے وہ بھیری کر رہے اور اس کے پہلے کوئی پی ویو نہیں ہے تو یہ ہے اٹریل فیبلیشن ایک آر آر انٹرول لینا سار کے ساتھ ایک آر آر لینا اور ساروں نے اور جو ایک اور پوائنٹ یہاں پہ دیکھ لو کہ جو ریدم ہے وہ لیڈ ٹو میں دیکھنا چاہیے آپ لانگ لیڈ میں لانگ لیڈ لیتی ہیں ریدم آپ نے دیکھنا ہے تو لانگ لیڈ لانگ لیڈ کتنی سکس سیکنڈ کی ایک ہی مرتبہ سکس سیکنڈ کی اب یہ فرض کریں سکس سیکنڈ کا پورے ہوں گے جب اس کے اندر تھرٹی باکسز ہوں گے تو ایک ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چھوزہ پانچ سے یہاں پہ تھرٹی ڈوب تھرٹی ڈبے بن گئے ٹھیک اب یہ تھرٹی ڈبے بن گئے تو اس کے اندر دیکھنے کہ کتنے آ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ بارہ آ رہے ہیں فرض کریں اب بارہ کو میں نے کہا تھا کہ کس سے ضرور دے دیں آپ نے ٹین سے ضرور دے دیں تو یہ ون ٹوئنٹی کا ہارٹیٹ آ جائے یہ اس کے لیے ہے جہاں پر آپ کا ار ریگلرلی ار ریگلرلی چھوزہ رہے ہیں ایٹیل فیبلیشن جہاں پہ چل رہے ہیں چھوزہ اور ایک میں نے اور بتائی تھی کہ سم ٹائم اگر پی ویم نہ ہو اور آر ریگلرل کرے ویری تو سائنس ایریجم وہ اس میں نہیں ہے بیسپ کی ایٹیل فلٹر کی کسی اسی وہ بات کی بات کر دیکھو نا بیزار ہوگی تو بلکل ہاتھ ضرور اچھا یہ بہت 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 کہنے گے تمہارا دماغ جتنے ہیں اس کے مطابق ہی بات کر سکتے ہیں یہ اب دیکھو نا یہ یہ بھی آر آر انٹرول ویری کر لیں یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے یہ ویری کریں تو آپ پھر یہ اگر فرض کریں آپ کی تھرٹی سیکنڈ کی سکس سیکنڈ کی سٹیپ ہے اس کے اندر ایک دو تین چار پانچ سی سات سات اگر ایمیٹی اس کا ریزم ہے اور ہے چھوڑ 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 کچھ نہیں موچھنا میری اللہ جو میں یہ پی ویو ہے یہ آپ کو اچھی نظر آرہی ہے یہ پی ویو ہے یہ ایک کیو ویرس کمپلیکس ہے بڑا مارا سا کمزور سا نیرو سا جو کہ ہونا چاہیے بلک زیادہ نیرو ہے بسی کم از کم یہ کدر سکیر تو ہونا چاہیے یہ کیو ویو بہت ہی نیرو ہے بہر نہیں ہو یہ 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 کیو ویرس کمپلیکس ہے لیکن اس میں کیو ویو نظر آرہی ہے اس میں کیو ویو نظر نہیں آرہی ہے کیونکہ کیو ویو ایسے چل کے جانے چاہیے لیکن یہ آرہی ہے کیو ویرس اگری ویرس پکے دیتے ہیں لیکن اس میں کیو ویو نہیں ہے اگر کوئی لڑائی جگڑے میں جائیں گے تو کیو ویو نہیں ہے اسی میں بہت لڑائی جگڑے ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اب اور میں نے کیا بتایا ابھی تک آپ ریٹ ہو گیا ریدم آپ کو نے بتا دیا اگر فرض کو رو یہ لیڈ دیکھیں یہ لیڈ دیکھنے یہ انٹیریل لیڈ کون سی ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں وی ون وی ٹو وی ٹری وی فور وی فائی وی سکس یہ انٹیریل لیڈ ہیں یہ سپٹل لیڈ ہیں اس کے اندر دیکھنے اس کے اندر جو یہ جو ہے لیڈ ٹو لیڈ تھری لیڈ اے وی ایف جو ہے نا یہ والی لیڈ ٹو لیڈ تھری لیڈ اے وی ایف یہ انفیر لیڈ ہیں یہ وی ون وی ٹو وی ٹری وی فور وی فائی وی سکس یہ ساری انٹیریل لیڈ ہے وی ون وی ٹو وی ٹری سپٹل لیڈ یا پستیر میں بھی چینجز میں اس میں دیکھتے ہیں اور اگر آپ نے انٹر لیٹر دیکھنی اچھا اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کیونکہ ECG دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے اگر آپ اس کی دیکھیں ST سیگمنٹ کو تو یہ ST سیگمنٹ جو ہے نا اس کا یہ ST سیگمنٹ ہے یہ کنویکس آپ پڑھے ہیں یہاں سے اگر آپ بیس لائن یہ لائن ڈراؤ کریں یہاں یہ سی بھی لائن تو ST سیگمنٹ جو ہے نا کم از کم دو سمال سکیر جو ہے نا وہ ایلیویٹیڈ ہے اس کے اندر ایک انٹیئر میں دو انفیریئر میں سمال سکیر بھی ہو تو اس کو ایمائیٹ اس کو آپ کہیں گے کہ ریدم سائنس ریدم ہے سائنس ریدم اس لیے ہے کہ پیوے باری ہے یہ پیوے باری ہے یہ پیوے باری ہے تو ریدم جو ہے وہ ریگولر ہے تو سائنس ریدم ہے ریگولر ہے لیکن ST سیگمنٹ ایلیویشن ہے ان لیڈ V2 V3 V4 V5 تو موسٹ لائکلی پیشنٹ کو انٹیئر وال کا ایمائی ہے اب یہ انٹیئر کا ہی انٹرو لیٹرل ہے اب اس پہ ہی ہیو ج اسٹی ایلیویشن ہے یہ لک ایٹس ایلیویشن ہے یہ اسٹی سیگمنٹ کہاں چلا گیا ہے یہ بیس لائن پہ ہم کھڑے ہیں یہ سارے کا سارا اسٹی اٹھ کے اوٹھے چلا گیا ہے میسیب انٹیئر وال انفرکشن ہے اور ساتھ لیڈ ون کے اندر بھی آ رہا ہے اور یہ لیڈ ای وی ال کے اندر بھی آ رہا ہے تو اس کو انٹرو لیٹرل یہ لیڈ ون ہے یہ لیڈ ون ہے یہ لیڈ ای وی ال ہے یہ نمت niڈ یہ لیڈ ای وی ال ہے اور ساتھ یہ انٹرل لیٹرل اسٹی پروکن گیا ہے یہ اس کو کہتے ہیں ریسی پروکرل ڈپریشن جب یہ انفیر وال جب ایک لیڈ ان کے اندر ایم آئی ہوگا تو جس کی آپپزیٹ لیڈ ہے اس کے اندر لیڈ اسٹی دیپریشن ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں ریسی پروکل ڈپریشن تو اب اس کی جو opposite lead تھی انفیریر وال تھی lead 2, lead 3, lead AVF اس کے اندر جو ہے وہ ST segment کا depression اس میں اس کو کہتے ہیں infarction کونسی ہے انٹیئر وال کی with reciprocal depression in the inferior wall تو reciprocal بھی آ جاتی ہیں تو ST segment اس کو کہتے ہیں reciprocal depression of the inferior wall تو یہ انٹیئر وال ہو گئی یہ آپ کی انٹرولیٹر وال ہو گئی اب یہ leads ہے آپ کی یہ جو یہ آپ کی دیکھیں اگر تو اس کے اندر یہ lead inferior wall کہاں دیکھیں گے lead 2 lead 3 lead AVF اب اس کے اندر دیکھیں تو یہ آپ کی ST segment elevation 1 mm یہ baseline ہے یہاں سے baseline یہ ST elevate کیا ہے یہ lead 2 ہے یہ lead 3 ہے یہ lead یہاں پیشنٹ کو مائی ہوتا ہے تو پھر T wave inverted اگر آپ نے age of infarction دیکھنی ہو age of infarction تو remember اگر آپ کی Q wave آ گئی ہے تو 24 hour سے اوپر ہو گئے اگر صرف ST elevation ہے یا ST depression ہی ہے اور QRS نہیں آیا اور QRS تو بھی آیا نہیں ہے صرف ST elevation ہے تو 6 گھنٹے کی infarction کی جیسے پسلے والے میں بھی تھی QRS نہیں وہ 6 ہفتے وہ 6 گھنٹے کی 6 سے 8 گھنٹے کی infarction اگر کسی کو T wave آ گئی ہے inverted T wave inverted تو اس کا مطلب ہے وہ 6 سے 24 گھنٹے کے اندر ہو گئی ہے تو یہ اس کی age of infarction جو ہے وہ کیا ہے 6 گھنٹے سے 24 درمیانی ہو گئی میرا خیال ہے اس کی اس سے بھی زیادہ ہے یہ first negative reflection دیکھیں یہ Q wave ہے یہ first negative reflection ہے یہ 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 پیتھلوجیکل Q wave ہے یہ R wave تو اوپر جانی چاہیے تھی یہ R wave تو نہیں کہی اوپر یہ تو یوں کر کے یہ یوں آیا ہے اس کے بعد یہ یوں کر کے تو یوں ہوگی نہیں ہے بھول جائے وہ ختم ہوگی اب تو پیٹرن پر اوپر سارا بیسٹ ہے یہ Q wave ہے کیونکہ یہ first negative deflection ہے یہ ایسے تو نہیں ہے پہلے ایسے جا کے پھر آتی تو پھر تو یہ ہے آپ کی پیتھلوجیکل Q wave ہے ST still elevated ہے اور T wave بھی invert ہوگئی ہے تو الموسٹ یہ 24 آور سے زیادہ اس کی infarction کی یہ جو ہوگئی ہے age of infarction اور یہ clinically بھی important ہے آپ ایک سے دیکھتے ہیں اگر کسی کو T wave آگئی ہے یا Q wave بن گئی ہے تو آپ اس کو سٹیپٹو کائنیز نہیں دے سکتے کیونکہ سٹیپٹو کائنیز جو ہے وہ آپ نے اردی دینا ہے as early as possible 6 گھنٹے 8 گھنٹے تو پھر اس سٹیج کے اندر آپ پرابلی سٹیپٹو کائنیز دینے کا فائدہ نہیں ہوگا مائی کے اندر اگر تو ST elevation ہے تو within 6 hours ہے اگر ST elevation with T wave inversion ہے تو پھر وہ 6 2 24 آر ہے اور اگر آپ کی ان ساری چیزوں کے ساتھ pathological Q wave بھی ہے تو پھر وہ more than 24 آر pathological Q wave from the Q wave inverted Q wave تو دین negative ہے لیکن pathological مطلب ہے ایک small scale سے زیادہ یہ تو ایک small scale یہ دو بڑے ڈبے سے نیچے آگئی ہے یہ تو 12 کے قریب مجھے لگتا نیچے چلی گئی ہوگی come بڑے نیچے گئی بلکل Qrs complex کے تا لگ رہا ہے جو inverted Qrs kameras یہ کس رفن شیئے کیا یہ کیو بے انوریم ہے یہ انوریس انوریس کمپلیکس میں چینجیز آئی ہیں تو ہم ڈسکس کہہ رہے ہیں نی نی سیدھ مطلب جو سا ہوتا نا Qrs complex وہ نارمل بھی تو کس سا آیا ہے آیا ہے لیڈ کا فرق پڑے کس سا نی نی لیڈ آیا ہے بھائی لیڈ لیڈ آیا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انفیریر وال کے لیڈ تو کوئی تری چینجیز نہیں آئی یہاں پر اس کی لیڈ پوری نہیں ہیں آیا ہے لیکن باقی لیڈوں میں تو کچھ نہیں آرہا ہے لیکن اگر یہ پیری کا ڈائٹس ہوتا تو پھر یہ اسٹی ایلیویشن یوں نہ جاتا یہ پھر یوں کر کے یوں جاتا اوپر یوں جاتا اور پھر وہ ساری لیڈوں میں ہوتا ہے پیری کا ڈائٹس پر لیمیٹیڈ لیڈ میں نہیں آئے گا وہ پھر ساری ڈیفیوز قسم کی چینجز ہیں لیمیٹیڈ لیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انفرکشن ہے کیونکہ وہ آٹری ہے رائٹ کارنی ہے وہ انفیریر وال کو جا رہی ہے لیفٹ ہے وہ آپ کی انٹیر وال کو جا رہی ہے ایک چیز میں نے اور بتائی چیز ہے وہ یہ پسٹیئر وال کی میں بات کہہ رہا تھا یہ پسٹیئر وال ہے اس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اسٹی سیگمنٹ وی ون اور وی ٹو کے اندر اسٹی سیگمنٹ ڈپریسہ ہے یہ اسٹی سیگمنٹ ڈپریسہ ہے یہ تی ویو ہے اور تی ویو میں نے کہی تھی اپ رائٹ ہو جائے گی اسٹیئر وال کے اندر تی ویو اپ رائٹ ہوگی اپ رائٹ تی ویو ہے یہ والی یہ تی ویو ہے یہ اسٹی سیگمنٹ ہے جو نیچے جا چکے اس میں اپ رائٹ آئے گی تی ویو یہ سمجھ گئے اسٹیئر وال کے اندر آپ کی اپ رائٹ تی ویو ہوگی اور آپ کا اسٹی سیگمنٹ ڈپریسن ہوگا لیکن اس کو میررر ایمیج کہتے ہیں ٹکنیک میرر ایمیج ٹکنیک آپ اس طرح ایسی دی کو جب ایسی دی آتی ہے نا آپ اس کو الٹا کر کے دیکھیں گے اب آپ دیکھیں جب اس کو الٹا کر کے دیکھیں گے تو یہ ایسی سیگمنٹ الیویشن آگئی اور یہ تی ویویشن آگئی یہ جو ایسی سیگمنٹ ڈپریس تھا یہ کیا ہوگیا ہے یہ اوپر جو ایسی دی میں چھتے ہیں اس کو ایسی دی میں چکا پڑھیں اس جو ایسی دی میں ، وہ ہے وہ تی ایسی دی میں چک میں چکا کہتے ہیں اور وہ چیزے ہے وہ آگ کی موسیقی موسیقی آپ کی شوق کو دیکھتے ہیں یہ اینرکل ہوگی پڑھاتے ہیں میں نہیں پڑھاتا جب تو براڈ کمپلیکس حضری کے براڈ آپ کو دکھائیں یہ کمپلیکس یہ براڈ ہے براڈ کی دیفنیشن کیا ہے اس کے اندر یہ ایم پیٹن بن رہا ہے یہ آر دے رہا ہے یہ چھوٹی ہے یہ نوچ بن رہا ہے یہ ایسے ہیں یہ آسے سجھ جاتے ہیں یہ ایسے یہ ایسے ہیں 趣 گراڈ کمپلیکس ہے اور یہ آپ کا ایسے نہیں ہے یہ ایسے موسیقی موسیقی